اعوذ باللہ من الشیطان العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیت والاکرام والمبی المکی المدنی القراشی الحاشمی ابتہی المحمود الاحمد والمستفل جد مولانا مولی الزقلین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد وعلا لبیتی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولانت الدائمت علی آدائهم اجمعین من الآن لا قیام یوم تین اما بعد وقد قر اللہ تبارک و تعالی فی قرآنه المجید وحواستق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ادخلنی مدخل صدقن واخرجنی مخرجا صدقن واجعلنی من لدنکا سلطانا نسیرا اکسلام مجد محمد رعا علی محمد آپ تب ہی حضرات کو اس خور مسررت موقع پر مولا متقیان کی بلاد کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ تب ہمیں حضرات کے جانب سے اور خود اپنے جانب سے وارث علی زمانے کے امام حجت خدا بقیت اللہ حضرت امام مہدی جلاللہ حفظ شریف کی خدمت میں تحریک و تحریک پیش کرتے ہیں مولا ہماری اس تحریک کو اس تحریک کو قبول فرمائیے اور یہ عبادت جو ابھی جاری ہے مولا اس کو بھی قبول فرمائیے اور اس عبادت کا جو احتمام جن حضرات نے کیا ہے ان کو ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ فرمائیے حاضرین غائبین جنہوں نے بھی اس عبادت میں حصہ لیا ہے ان سب کی کاوشوں کو اور ان کے حصداری کو قبول فرمائیے بارال دو تین باتیں مجھے عرض کرنی ہیں چونکہ امام کی ولادت کا ذکر ہے اور ابھی بھی مارے محترم نے بھی یہی کہا کہ ہم جس کے ولادت کا جشن منا رہے ہیں اور غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑھ رہا ہے میں نے پچھلی جو پچھلے سال کی محفل تھی اس میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا لیکن یہ تذکریں اس لیے ہونا ضروری ہیں تاکہ ہم متوجہ رہیں اور ہم یہ دیکھیں کہ ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ ہماری بزم میں آ کر ہماری قوم کے جوانوں کو ورغلانے کی کوشش کریں بہکانے کی کوشش کریں اور وہ راستہ جو اماموں کا راستہ ہے اس راستے سے ہم کو ہٹا کر عقیدت کی بنیاد پر اور یہ کہہ کے کہ عقیدہ ہمارا یہ ہے اس جال میں پھسا کر ہم کو دوسری طرف نہ لے جائیں اس لیے کہ یاد رکھئے گا عقیدہ وہی عقیدہ ہوگا صحیح ہوگا اور حق ہوگا کہ جو عقیدہ اہلِ بیت سے لیا گیا ہو ہماری عقل اہلِ بیت کے سامنے کچھ نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں سوچ فکر داخل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اہلِ بیت علیہ السلام کی اجازت نہ ہو ایک سلام عقیدہ محمد علیہ محمد چونکہ مولودِ کعبہ کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے اور پوسٹروں میں بھی پمپلٹسے میں بھی وارس اپ چونکہ آج کل ظاہر سی بعض دور ہے انڈرنیٹ کا دور ہے میڈیا کا دور ہے الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے دنیا ترقی کر رہی ہے کہاں سے کہاں جا رہی ہے بچہ جو صحیح سے چلنا بھی نہیں جانتا اس کو بھی معلوم ہے موبائل کو آگے کیسے کیا جاتا ہے پیچھے کیسے کیا جاتا ہے اس زمانے میں میں یہاں پر رکھ کر ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں جتنی سائنس آگے بڑھے گی ترقی کرے گی یاد رکھیے گا اہلِ بیت کے فضائل اتنے ہی زیادہ نکھر کے سامنے ہاتھیں چلے جائیں گی اس لیے کہ جتنا چونکہ ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں جو بابِ مدینہ العلم ہے اب جب دنیا علم کے میدان میں ترقی کرے گی تو ظاہر سی بات ہے بابِ مدینہ العلم کے راز بابِ مدینہ العلم کے حکمت، آمیز، کلمات روشن اور واضح ہوتے چلے جائیں گی اس لیے کہ پہلے وہ زمانہ نہیں تھا بہت ساری چیزیں جو ہم اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھی لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا یہ کیسے ہو سکتا وہ سب ساری چیزیں حقیقت میں تبدیل ہوتی چلی ہے یہاں ایسا ہو سکتا ہے اور ابھی آنے والے میں نہ معلوم کیا کیا ہوگا جتنی یہ وہ گھبرائیں جو علم جن کے پاس نہیں ہے کہ دنیا آگے بڑھے گی تو ہمارے بزرگوں کا کیا ہوگا ہم کو گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے ہمارے لئے یہی کابک جتنی ہے دنیا آگے بڑھتی چلی جائے گی اتنے ہی زیادہ ہی کہ خوضائل نکھرتے چلے جائیں گے سمجھنے آتے چلے جائیں گے علی کے فضائل تو ظاہری سی بات ہے اب ان میں سے چونکہ ظاہری سے تقریر ہو چکی ہے تلاوت افرالی کریم بھی ہو چکی ہے اور میں زیادہ آپ کے اور شورا کے درمی میں مضائم نہیں ہونا چاہتا ایک بہت اہم نکتے کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور گزشتہ محفل میں بھی میں نے متوجہ کیا تھا جانی پچھلے سال میں محفل ہوئی تھی کہ ابھی مولود کعبہ کس طرف پہ آپ نے دیکھا ہوگا نا مولود کعبہ کیا مطلب ہوا یعنی کعبے میں پیتا ہونے والا ٹھیک ہے صبح سے بلکہ کل سے آپ نے کتنے وارس اپ پہ کلک کیا ہوگا بہت سے یوگوں پر لکھا ہے مولود کعبہ بہت سے یوگوں پر لکھا ملے گا ظہور علی مبارک ہو ہے نا کتنی جگہوں پر آپ نے دیکھا ظہور علی مبارک ہو ٹھیک ہے بھئی آپ کا عقیدہ ہے ظہور علی مبارک ہو اور دلیلیں بہت ساری دی آتی ہیں کہ یہ اور ہیں یہ ماں کے پہلو میں ظاہر ہوتے ہیں پیدا نہیں ہوتے بھئی پیدا نہیں ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ کہاں سے اب اس پر بہت ساری اب ظاہر اس بات یہ بہت تحقیقی گفتگو ہے اور بہت ساری باتیں ہیں اور آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو اس عقیدہ کے قائل ہیں کہ نہیں یہ یہ پیدا نہیں ہوتے ان کی ولادت نہیں ہوتی ان کا ظہور ہوتا ہے ان کا ظہور ہوتا ہے تو یاد رکھئے گا اگر قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ہیں جو میں ابھی کوٹ کر سکتا ہوں ان میں سے جناب زکریہ کے سلسلے میں ہے جناب عیسیٰ کے سلسلے سے ہے جو نبیوں کے بارے میں ہیں اور پھر ہم اور آپ سب زیارتوں کا تو گردے کرتے ہیں زیارتیں تو پڑھتے ہیں ساری چیزوں کو چھوڑ دیئے آپ مبارک بات کس چیز کی دے رہے ہیں مولود کعبہ لفظ کیا ہے مولود کعبہ یعنی کعبہ میں پیدا ہونے والا دوسری طرف کیا ہو رہا ہے زہورِ علی مبارک ہو اللہ اکبر ایک طرف تو یہ کرے ہیں مولود کعبہ دوسری طرف کرے ہیں زہورِ کعبہ قرآن کریم کیا کر رہا ہے السلام علیہ یعنی کعبہ اسلام مجھ پر جناب عیسی کی خفتگو ہے سلام مجھ پر جس دن میں پہدا ہوا جس دن میں دنیا سے جاؤں گا اور دوبارہ اٹھایا ہے میں دوبارہ زندگ کیا جاؤں گا خود جناب عیسیٰ کے کلمات خود جناب عیسیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے فکریں یہ ہیں السلام علیہ یعنی کعبہ بالکل جس دن میں ماں کے پیڑ سے پیدا ہوا سلام مجھ پر تو یہ نبی کون ہے کا معصوم ہے کا کون ہے کا صاحبِ کتاب ہے تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظہورِ عائمہ کے ظہور کے قائل ہو کر قرآن کی مخالبت کر رہے ہیں اور یاد رکھئے گا قرآن کا مخالب نہ علی کا ہو سکتا ہے نہ اماموں کا ہو سکتا ہے اس نے محمد راہ محمد پر اس کو آپ غور کیجئے آج کل بہت ساری بحثیں ہو رہی ہیں بحثیں ہو رہی ہیں کہ صاحب ایسا کیسا ہو سکتا ایسا کیسا ہو سکتا یہ ظہور ہیں دیکھئے یہ ایک اور ایک الگ بات ہے کہ ہماری بلادت میں اور ان کی بلادت میں فرق ہے زیادتِ وارثہ پڑھتے ہیں نا اس میں ارحم کا ذکر ہے ان کی طہارت کا ذکر ہے جب ہم زیارتیں پڑھتے ہیں تو غور کریں فکر کریں کہ ماسو میں وہی میں نے کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں صاحب میرا عقیدہ میرا عقیدہ یہ کرنا میرا آپ پولے نہیں معلوم آپ کی پہچان کیا ہے آپ کی پہچان کیا ہے کہ میں ہوں میں کچھ نہیں ہے بھئی آپ کی پہچان یہ ہے کہ آپ شیعہ ہیں آپ کی پہچان یہ ہے کہ محب اہلِ بیت ہے اگر محب اہلِ بیت ہیں اور شیعہ شیعہ علی کے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے جو اہلِ بیت نے کہا ہے وہ ماننا پڑے گا پھر ہماری اور آپ کی اقل کوئی کام کی نہیں ہے ہم یہ کہیں کہ نہیں صاحب یہ ہمارا عقیدہ ہے ہم جائیں گے ہم ایسا جائیں گے ویسا جائیں گے نہیں ہمارا نہیں ہم کچھ نہیں چاہتے اس لیے کہ اگر ہم ان کے ہیں تو ان کے لیے کیا کہا قرآن نے وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا يَشَاللَّا یہ کچھ نہیں چاہتے ہیں مگر جو خدا چاہتا ہے تو جب اگر ہم ان کے ہیں تو پھر ہمیں بھی وہ چاہنا ہے جو یہ چاہتے ہیں ہماری اپنی مرضی کچھ نہیں ہے یہ ایک اہم نکتہ ہے جس کی طرف ہم سب کو متوجہ ہونا ہے اور خاص طور سے جوان نوجوان اس طرف متوجہ ہوں کہ جب اور ایک بات اور یہاں پہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ زیارت وارثہ اٹھا کے جب آپ گھر جائیے گا پڑھئے گا کیونکہ سب جمعہ پڑھتے ہی پڑھتے ہیں گزارش اتنی سی ہے کہ جب آپ زیارت وارثہ پڑھیں تو اس کا ترجمہ بھی پڑھنے جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ملے گا آپ کو خود وہ ہو جائے گا اور یہ زیارتیں ہماری اور آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہیں میں نے کسی مجلس میں کوٹ کیا تھا اس بات کو دیکھیں کیا ہوتا ہے میں جو بات کروں گا میں کچھ بھی نہیں ہوں لیکن پھر بھی اتنی سمجھ ہے کہ میں وہ بات کروں گا جو آپ تک پہنچ جائے وہ بات تو نہیں کروں گا جو آپ تک نہیں پہنچ جائے پہنچ پہے کوئی عالم بڑا چید عالم دین خطیب مفقر مجتہت گفتگو کرے گا علم ہے اس کے پاس لیکن وہ سارا علم آپ کے سبنے نہیں اڑے لے گا وہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے ہماری سطح کے اعتبار سے جتنے سامنے والے کی سمجھ ہے اسے اعتبار سے گفتگو کرے گا اسے اعتبار سے گفتگو کرے گا کہ تاکہ یہ سمجھ جائیں اب رسول اکرم کے اقوال ہیں احادیث ہیں خطبات ہیں مکتوبات ہیں ممبر پہ خطبہ دیا رسول اکرم نے سامنے والا کون تھا سننے والا کوئی معصوم تھا غیر معصوم سب بیٹے ہوئے تھے مولا کائنات کو چھوڑ دیئے یا اور امام حسین امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیئے باقی کون تھے پہتے سرجے کا امام تھا یہ کیسا معصوم تھے یا رسول نے جو خطبے دیئے ہیں یا جو اقوال کہیں وہ صرف مسلمان کے لئے کہیں ابو ذر کے لئے کہیں مفتاد کے لئے کہیں نہیں جو مجمع بیٹھا ہے وہ سب کے لئے گفتگو ہے تو آپ جو رسول مدینہ تو نلمہ ہے نا لیکن جب گفتگو کریں گے رسول تو جو وہ بات کہیں گے جو سامنے والا سمجھ سکے وہ بات نہیں کہیں گے جو سامنے والا نہیں سمجھ سکے مولا کائنات نحج البلاغہ آپ دیکھیں نحج البلاغہ جتنی کئی کتابیں تحریر ہو سکتی ہیں علی کے اقوال سے علی نے جو فرمایا ہے علی نے جو کہا ہے صرف ایک کتاب یہ تو ہمارے لئے جمع کر دی گئی ابھی تک ہم اس کو ہی نہیں سمجھ پائے ہیں تو اور کتابوں کو یا اور اقوال کے کیسے سمجھ سکتے ہیں تو اب علی نے جو کلمات کہے جو گفتگو کی وہ سامنے والے کی استطاعت کے اعتبار سے اس کی عقل کتنا برداشت کر سکتی ہے کتنا سمجھ سکتی ہے اس اعتبار سے کہا اب بتائیے مجھے اس مجھمے میں یا اس سٹیج پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں علماء اقرام میں بھی اس میں شامل ہوں میں کھاڑا تفضیر کر رہا ہوں ہے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے نحض الولاغہ کو پوری طریقے سے سمجھ لیا ہے ہے کوئی پوری کتاب کو چھوڑ دیئے جو مولا کائنات کے کلمات قصر یہ چھوٹے چھوٹے جو فقریں ہیں آپ دیکھتے ہیں نا پوسٹروں پہ کہیں گاندی جی کا فقرہ لکھا ہوا ہے کہیں کسی کا لکھا ہوا کہیں کسی کا لکھا ہوا کہیں کسی کا لکھا ہوا ہے تو جو چھوٹے چھوٹے فقریں ہیں کیا وہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے وہ کلمات ہیں جو ہم جیسے انسانوں کے لیے کہے گئے ہیں آج نحض الولاغہ پر ریسرچ ہو رہی ہے ہم مسلمان جو ہیں وہ آپس میں اپنے کو جنتی کہنے پر لڑ رہا ہے تشمن علی کی کتاب نحض الولاغہ پر ریسرچ کر رہا ہے ہم آپس میں لڑے جا رہے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے ایک جملہ ہے امام قبولی رحمت اللہ علیہ کا سن لیجئے آپ امام قبولی رحمت اللہ علیہ کا بہت پہلے فرمایا تھا کہ ہم یعنی جو مسلمان ہیں وہ آج ہاتھ باندھنے پر لڑ رہا ہے تشمن ہاتھ کاٹنے کی سوچ رہا ہے اب ہم یہ سوچے ہیں کہ یہاں باندھیں یعنی آم آنے کھول کے پڑھیں اسی پر لڑ جا رہے ہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے بشمن ہاتھ کاٹنے پر طلاع ہوا ہے ہم اس طرح کیا رہے ہیں تو ہم آپس میں اختلافات ختم کیوں نہیں کرتے خیر یہ ایک الگ موضوع ہے اس پر گفتگو نہیں کرنا علی نے جو خرمے کہے ہیں وہ سامنے والے کی استطاعت کے مطابق کہیں نیجل بلاغہ کو اگر یوں کہا جائے علی کو گزرے ہوئے چودہ سو سال کے قریب ہو رہا ہے نا کیا نیجل بلاغہ کوئی سمجھ سکا ہے تو علی کے وہ قول جو انسانوں کے لئے کہے گئے ہیں جب اس کو سمجھنے کے لئے کم سے کم کم سے کم کم سے کم چودہ سو سال لگے ہیں یہ ہے نیجل بلاغہ جو غیر معصوم کے سامنے کلام کیا گیا یا لکھا گیا اب یہ زیارتیں جو ہیں میں جو ایک مقدمہ وقت کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ولادت اور زہور کے اعتبار سے ہے اس کو زہر میں رکھیے گا تو اب یہ زیارتیں جو ہیں یہ زیارتیں وہ زیارتیں چاہے زیارتیں وارثہ ہو زیارتیں آشورہ ہو زیارتیں آلِ عیسین ہو زیارتیں آربہین ہو یہ وہ کلام ہے جو ایک معصوم دوسرے معصوم سے کر رہا ہے کہ یہ حدیثِ پلسی ہے مثلا زیارتِ آشورہ حدیث ہے حدیثِ پلسی ہے پر ایک ربِ جلیل ایک معصوم سے کلام ہیں ہم کلام ہیں اور یہ زیارتیں جو ہے پر ایک معصوم دوسرے معصوم سے کلام کر رہا ہے اب درہا سمجھئے گا سامنے والا بھی معصوم جس سے بات کی جا رہی وہ بھی معصوم جب معصوم کا کلام غیرِ معصوم کے سامنے پیش کر آتا ہے یعنی غیرِ معصوم کے لیے کہای آتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے سیکڑوں سال لگ جاتے ہیں تو اگر معصوم معصوم سے کلام کرے گا تو غیرِ معصوم کو سمجھنے کے لیے کتنا عرصہ درکار ہوگا اب انہی زیارتوں میں اماموں کی ولادت کا ذکر کیا گیا ہے تو پھر ہم ہمارا عقیدہ وہ عقیدہ ہونا چاہیے جو اہلِ بیت کا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ اپنا کوئی عقیدہ نہیں ہے جہاں یک کہہ دے انسان کہ نہیں صاحب یہ تو میرا اپنا عقیدہ ہے نہیں آپ کا عقیدہ کچھ نہیں ہے جو اہلِ بیت نے فرمایا اگر اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے اگر اہلِ بیت کی مخالفت میں جا رہا ہے تو آپ کتنے بھی بڑے ہو جاؤ ہم آپ کی عقیدوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں یہی میرا میسج ہے یہی میرا پیغام ہے چونکہ مولودِ کعبہ کے جشن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے ولادت جب آپ مولودِ کعبہ اب دائر اسی بات ہے امام پیدا ہوں گے ظہور نہیں ہوگا اب یہ اور بات ہے کہ ان کی پیدائش میں ہماری پیدائش میں فرق ہوتا ہے ان کی پیدائش میں اور ہماری پیدائش میں فرق یہ ہے کہ وہاں جو سلم ہے وہ طیب و طاہر ہیں وہاں جو سلم ہے وہ طیب و طاہر ہیں وہاں بلالت جو ہے وہ ایسی جگہ پر ہوگی جو مسلمانوں کے لیے قبلہ ہوگا ان کی بلالت میں ہماری بلالت میں فرق یہ ہے کہ ہم جہاں ہماری ماں جہاں چاہیں گی جیسے مطلب جو کہا جائے کہ کسی پاک جگہ پر کسی مقدس جگہ پر بچے کو جنم نہیں دے سکتی حتیٰ کہ عیسیٰ کے لیے یہ کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ مادر عیسیٰ سے اس لیے کہ یہ مقدس جگہ ہے لیکن علی کی ماں کو خانہ کعبہ میں بڑھایا جا رہا ہے فرق ہے لیکن میرے عادت ہے بس میں نے ختم کر دیا میں سجافت کرنے کر دیا ہمارے نوجوانوں جوانوں یہ بات حق رکھو کہ امام اس دنیا میں جب آ رہے ہیں اور جو اماموں نے جو فرمایا ہے معصوم نے جو فرمایا ہے ہمیں بھی بلادت کا قائل ہونا ہے ظہور کا قائل ہونا ہے